وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَفْمِكَ اپنی صحت کی فکر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ آج اللہ نے آپ کو صحت دیئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کون سی بیماری آ جائے چلتا فرتا انسان اچھا خاصا انسان کینسر کا مریض ہو جاتا ہے ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے کڈنی کا مریض ہو جاتا ہے کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے بیماری کا کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے کوئی فالچ کا حملہ ہو جائے آدھا بدن پیرلائزڈ ہو جائے ہم نے مثالیں دیکھی ہیں اچھے خاصے نوچوانوں کو دیکھا ہے اگر آج آپ کے پاس تندرستی ہے آج اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کا صحیح استعمال کیجئے تیسری چیز وغینا کا قبل فقری کے اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ آج اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے آج اگر اللہ نے دولت سے آپ کو نوازہ ہے حرام راستے میں دولت کو خرچ نہ کرو بال بچوں کا جائز شوق پورا کرو جائز حدوں میں رہ کر اکھا اچھا کھانا کھاؤ اچھا مکان بناو اچھا کپڑا پہنو لیکن اللہ کے راستے نبی اپنی دولت کو خرچ کرو کل جب آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی تم آپ پشتائیں گی کاش میں نے یہ کر دیا ہوتا دولت کا صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کہ تم فقیل ہو جاؤ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وفراغہ کا قبل شغلی اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیزی ہو جاؤ آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہم ویشٹ کرتے ہیں ٹائم ویشٹ کرتے ہیں فیس بک پہ لگ گئے تو لگ گئے اشتاگرام پہ لگ گئے تو لگ گئے آج ٹائم سب سے زیادہ برباد کیا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارا کیپٹل ہے ٹائم ہماری پوجی ہے ٹائم ایک ایک منٹ کو صحیح طریقے سے گزارو اللہ کے آپ سے ٹائم کا بھی سوال کیا جائے گا اور پانچویں جیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَا تَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے اس کے پہلے کی موت آ جائے اپنی زندگی کی قدر کرو میرے پیارے نوجوان ساتھیوں آج ہم اور آپ غور کریں کہ اس حدیث پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں آج ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو دنیا کے بارے میں تو بہت نالج رکھتی ہے مگر دین کے بارے میں ہماری نالج زیرو ہے زیرو ہے ہماری نالج نماز کا طریقہ میں معلوم نہیں ہے وضو کا طریقہ میں پتا نہیں ہے بسل کرنے کا طریقہ میں معلوم نہیں ہے توحید کا مطلب ہم کو پتا نہیں ہے شرک کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے آج کتنے مسلمان ہیں بچہ بیمار ہوتا ہے اس کے گلے میں تعویس بھی بانت لیتے ہیں مکان میں اور دکان میں خیر و برکت کے لئے اُلٹی سیدھی چیزیں اپنے گھروں میں رٹکا لیتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ شرک تک انسان کو لے کے جانے والی ہیں لیکن دنیا کی بڑی نالج ہے اپنے کاروبار کی بڑی نالج ہے تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں تم بالکل زیرو ہو یاد رکھو میرے بھائیو ایک ہوتا ہے دین کی گہرائی کا علم دین کا گہرہ علم دین کا گہرہ علم سب کے لئے ضروری نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے دین کا بیسک علم بھئی نماز کا طریقہ کیا ہے بھئی روزہ کے مسئلے کیا ہیں بھئی زکاة کا ضروری مسئلہ کیا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے گسل کا طریقہ کیا ہے کس سے وضو ٹوڑ جاتا ہے کس سے گسل خراب ہو جاتا ہے یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں یہ دین کا بیسک علم ہے اور یہ جتنا عبدالغفار صاحب کے لئے ضروری ہے اتنا آپ کے لئے بھی ضروری ہے جتنا قاری شہاب الدین صاحب کے لئے ضروری ہے اتنا آپ کے لئے بھی ضروری ہے دین کا علم ہم سب کے لئے ضروری ہے آج ہم دین کا علم نہیں رکھتے اور دین کا علم کیسے حاصل ہوگا جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے اور علماء سے آپ اپنا تعلق جھوڑیں گے مسجد کے امام صاحب کا کام صرف پانچ چائن کی نماز پڑھانا نہیں ہے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں ہو رہی ہے اپنے گھر کی عورتوں اور لڑکیوں کو بھی لے کے جائیے آج افسوس ہوتا ہے بنگال میں بہت سارے علاقوں میں میں نے دیکھا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جاتی جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے بنگال میں بہار میں جھارکھنڈ میں ہمارے یوپی میں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہیں اور پھر مرتد ہو جاتی ہیں اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں اور دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں ان کو بتا ہی نہیں کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے ان کے مولویوں نے فتوہ دے کے رکھا تھا کہ تو مارکٹ تو جا سکتی ہے تو کلیہ چک کے شاپنگ مال میں تو جا سکتی ہے تو مالدہ میں مارکٹنگ تو کر سکتی ہے مگر تو مسجد میں نہیں جا سکتی مسجد کے دروازے ہم نے بنج کر دیا عورتوں کے لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان لڑکیاں ان کو اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے میرے بھائی یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کیا ہماری گردن پکڑی جائے گی سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے اسلام نہیں ہوگی میرے بھائی جب بیماری بڑھتی ہے نے تو انٹی بائٹک زیادہ دی جاتی ہے تاکہ وائرس کو ختم کرے وائرس بہت پھیل چکا ہے وائرس پھیل رہا ہے فیس بک سے وائرس پھیل رہا ہے اشتاگرام سے وائرس پھیل رہا ہے ٹی وی سیریل سے وائرس پھیل رہا ہے بولی ووڈ کی فلموں سے اور سال میں آپ نے دو گھنٹے کی تغییر کے ذریعے سوچا سب صدر جائیں گے سب کی اصلاح ہو جائے گی نہیں آپ کو اصلاح بھی روزانہ کرنا پڑے گا بار بار جب کوئی چیز بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو صدارنے کے لئے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اپنی نوجوان نسل کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑے گی